اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نیوٹسیشن آپ کو ملتے رہے اور آپ ہم سے کنیکٹ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قادر حضرت میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچیں یہ جو خوبصور سا کرتا میں نے پہنا ہے یہ ہمارے بہت پیارے دوست ڈاکٹر آسم عصد نے تحفہ کیا ہے یہ ڈاٹ سے گئے وہ مجھے لے کے کہ میں نے اپنی شاپنگ کرنی ہے اور مجھے گھیر کے وہاں تحفہ نے دلا دیا تو میں بھی مربت پر مجبور ہو کے میں نے وصول کیا شکریہ کے ساتھ ڈاکٹر آسم عصد آپ جہاں بھی ہیں جیسے بھی ہیں مجھے بہت پیارے ہیں بہت عزیز ہیں آپ کو تحفہ بھی بہت اچھا ہے خاتر آسم عصد دوسری بات جو بہت اہم مجھے آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ ہم نے اتنے سالوں کے بعد میرے روز ہندگی میں پہلی تفاہ تجربہ کیا کہ اپنی مرگی کو انڈوں پر بٹھایا تو الحمدللہ اس کے نیچے ہم نے پندرہ انڈے رکھے تھے تو پندرہ میں سو چودہ بچے صحیح سالم وقت پہ نکلا پس پہلے انڈے کو توڑنا پڑا باقی تو اپنے آپ نکلتے گئے اور اس وقت جو دڑبہ ہے وہ بھرا ہوا ہے بہت اچھے لگ رہے ہیں اور تیسری جوڑی خبر یہ کہ ہماری جو فلفی ہے یہ ہماری ٹرپل کوٹڈ کیٹ ہے وائٹ کلر کی ہے بلکل خوبصورت یہ ہمیں توفہ دیا تھا مہترمہ آسمہ صاحبہ نے اور تب تو بی بی تھا پھر اب ہمارے ہیں اس نے آکے تیسری دفعہ بی بیز دیئے ہیں اور پانچ دیئے ہیں دو سفید ہیں ایک بلکل کالا اور ایک گری اور ایک جو ہمارا پہلے سے ہیرا ہے یہ شیر کے قدر کا ہے یعنی بہت خوبصورت قدر تو اس طرح ہمارے گھر والوں کا فیصلہ یہ ہے کہ ایک ماہ کے بعد ہم ان کو اپنے دوستہ باب میں یا جو ان کے قدردان ہوں گے ان کو دے دیں گے یہ جو اس وقت سپیشیز ہے یہ فور کوٹڈ ہے یعنی جو پرشن ٹریپل کوٹڈ ہے یہ اس سے بھی زیادہ فلفی خوبصورت اور شاندار ہے اس نسل کے ہمارے پاس دو ہیں اور دونوں بہن بھائی اتنے لاد میں پیار میں رہتے ہیں اور کٹھے سوتے جاگتے ہیں کہ دیکھ کے مزہ آتا اوکے جناب اب آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف اور موضوع بڑا دکھی کرنے والا ہے آپ کو بی بی ہیں وہ کہتی ہیں کہ جب سے ہوش سمالا ہے خاص طور پر رمضان میں میری والدہ کی عادت ہے کہ ہمارا رمضان برباد کر دیتی ہیں اور والدہ سارا دن شوش ربہ کرتی ہیں سب خموش ہوتے ہیں وہ اکیلی بولتی رہتی ہیں کام کرتی رہتی ہیں اب تو ہمیں عادت ہو گئی ہے والدہ کا ریکارڈ ہے کہ آٹھ گھنٹے سے زائد وہ بولتی ہیں اور اس میں صرف ہماری ڈان ڈبٹ ہوتی ہے جب یہ میں نے سوال پڑھا تو اگر میں آپ ہی کی طرح ہوں تو پھر مجھے فوراً والدہ پر غصہ آنا چاہیے تھا لیکن میں تھوڑا سا آپ سے مختلف ہوں تو میں نے سوچا کہ یہ بچی نے یہ سوال کیا ہے اس کو سچی بات ہے اچھی خاصی سخت پنشمنٹ دینی چاہیے آپ سوچئے آٹھ سال سے وہ اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ رہی ہے اور اس پہ کانوں پہ جون تک نہیں رہی گی اب یہ سوچئے کہ ماں نہ تو پاگل ہے نہ نیم پاگل ہے وہ کہتی کیا ہوگی کہ سارا وقت میں اکیلی لگی ہوئی ہوں یعنی بچے اپنے باپ کو اکیلے کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں باپ سارا دن کماتا ہے آتا ہے اور بچے بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے موبائل دیکھ رہے ہوں گے اٹھ کے پانی پلانے پہ بھی روادار نہیں ہوتے یعنی ہماری سائٹی میں خاص طور پہ دو چیزیں اتنی بری ہیں جن کو تبدیل نہ کرنے کے انتیجے میں ہماری جو نئی نسل ہے پچھلے کئی سالوں سے بھوگت رہی ہے ہمارے نئے لڑکوں کو جوب نہیں ملتی چونکہ جہاں جوب ملتی انہیں کام کرنا پڑتا ہے اور پھر وہ کام چھوڑ کے آ جاتے ہیں تو جس کے کریڈٹ پہ تین چار جگہ ایک ایک دو دو ماہ کے بعد کام چھوڑنا لکھا ہو اس کو کبھی کام نہیں دیا جاتا وہ مستقل کام چور ہوتا ہے یعنی he is not team player he is not willing worker even he is not willing to work تو ایسے بندے کو ایچ ار والے کبھی قریب بھی نہیں لگنے دیتے پھر یہ ویلے پھرتے رہتے یاد رکھئے گا دنیا میں کہیں یہ نہیں ہے آپ سوچئے ہماری اہلیہ کی دوست ہیں آئیشہ she is in Sweden تو ان کا بچہ آپ تین سال کا ہوا ہے تو وہ کہتی کلاس میں اس کو کچھ نہیں پڑھایا جاتا چھوٹے ٹوائز ہیں اور like kitchen ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ kitchen ہے یہ برتن ہے یہ چیزیں کیسے اس کو کرنا ہے وہاں سے برتنوں کو لے کے table تک جانا وہاں سے لے کے آنا یعنی وہ apron پہن کے ان کے بڑے بھی جو کام کرتے ہیں وہ اب سمجھ آتا ہے کہ وہ بچپن سے بچوں کو سکھاتے ہیں how to work اور گھر میں اپنے کام کو کمرہ کیسے صاف رکھنا ہے چادروں کو تے کیسے لگانا تکیہ کیسے صاف رکھنے آپ سوچئے کہ میں اپنے گھر میں اگر دیکھوں تو جس بات پہ میری اہلیہ کو غصہ آتا ہے وہ یہ تھا کہ کمرے بلکل نیٹ اینڈ کلین ہونے چاہیے تو ہم نے یہ کیا کہ واشروم کے جوتے لگ ہیں واشروم کا میٹر لگ ہے جو کمرے کا میٹر لگ ہے جہاں مین دروازے پر ہم داخل ہوتے ہیں اس کا میٹر لگ ہے اور اس کے باوجود بلکل مین دروازے کے ساتھ تین چار ہزار کے ایک ریک لاکے ہم نے رکھا جس پر شوز ہیں کہ وہاں شوز اتاریں اور گھر کے شوز وہاں سے پہن کے اندر جائیں انفیکٹ بار کی کوئی ڈسٹ اندر نہیں جانی چاہیے تو جپانی ہو کورین ہو یہ سب لوگ تو گھروں کے اندر جوتے لے کے ہی نہیں جاتے صاف رکھتے اچھا یہ تو رہا مجموعی قوموں کا اب اس بیٹی کو ذرا سوچنا چاہیے اور اس جیسی بہت ساری بیٹیوں کو کہ ماں تمہاری نوکر تھوڑی ہے پورا رمضان جو گھر کی بڑی عورتیں ہیں وہ بچاری سالن بھی پکاری ہوتی ہیں روٹیاں بھی پکاری ہوتی ہیں ورطا بھی رہی ہوتی ہیں اور بچیاں اٹھ نہیں رہی ہوتی یعنی وہ جائز کہ کہ تین بجے اٹھ ہی ہوئی ہو اور اٹھ کے اپنی ماں کے ساتھ ہیلپ نہ کریں جب بچیاں بڑی ہو جائیں جوان ہو جائیں تو اے پیاری لڑکیوں پھر آپ کو کچن کا ٹوٹل کام سنبھالنا چاہیے یہاں آپ کو کرنے کی عادت نہیں ہوتی ہماری 99% لڑکیوں کو سسرال میں جا کے گالیاں پڑتی ہیں ہڈ حرام تک کہا جاتا ہے نکمی نکھٹو سب لفظ کہہ جاتے ہیں کہ اسے بیسک مینرز نہیں ہے نہ کھانے کے نہ کھلانے کے نہ پکانے کے نہ شوق ہے اور یہی چیزیں گھر ٹوٹنے کی دل ٹوٹنے کی ایون رشتے ٹوٹنے کی پر وجہ بنتی ہیں تو یہ جو بچیاں اپنی ماں کے شکایت کرتی ہیں اس طرح کی کہ ماں مسلسل بولتی ہے تو آپ سوچئے اگر ذرا سے آپ کے دل میں محبت ہو ذرا سے آپ کے دل میں عقل ہو تو آپ کو ان چیزوں کو اگر ہر رمضان میں بھی آپ ایک ایک اپنی عادت ٹھیک کر لیتے تو یقین مانئے آٹھ رمضان میں آپ کی آٹھ خوبصورت ترین عادتیں آپ کی ذات کا حصہ بن چکی ہوتی مگر آپ کو آٹھ سالوں سے ڈانٹ سہ رہی ہیں ماں کی شوٹنگ سہ رہی ہیں پر اس کا نہ درد دور کر رہی ہیں نہ اس وجہ کو دور کر رہی ہیں اور نہ اس وجہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں آپ ان چلی اور احمق لڑکیوں میں شامل نہ ہو جائیے کہ جن کے موں سے میں نے یہ سنا کہ ماں کا کام ہے کام کرے ماں کا کام ہے ہمیں کھانا کھلانا ماں کا کام ہے مارے کپڑے دھونا ماں کا کام ہے یہ تو ماں تمہاری نوکر نہیں ہے ماں تمہاری زندگی کی لائن ہے ماں تمہاری لائف لائن ہے ماں تمہاری جنت کی بھی لائن ہے اور اگر آپ اپنی ماں کے بارے میں یوں ناغوار باتیں دل میں پالو گے تو آپ سوچیں کتنی بڑی محرومی کو آپ دعوت دیں گے اتفاق سے آج ہماری ٹیم نے جیس سوال چنا اور تازہ ہی آیا ہوا تھا لیکن سچی بات ہے تھوڑا سا سوچنے سے اس کا اینگل مجھے دوسرا نظر آیا تو مجھے امید ہے آپ میں سے کتنی بیٹیاں آج ہی اپنی ماں کے اس چیخنے چلانے کو سمجھو گے اور فالی طور پر اس کا تدارک کرنے کی اس کو ریموو کرنے کی ان غلطیوں کو اڈریس کریں گے تاکہ وہ نا چیخیں چلائیں اخترباز کو دیجئے اجازت اسلام علیکم